کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز ہوگا اس پروجیکٹ کے تحت تقریباً دس لاکھ کیمراز کراچی میں لگائے جائیں گے لیکن کیا کہ کیمراز لگیں گے بھی یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں موجود ہے کیونکہ کراچی کے لیے تمام تر صرف دعوے اور وعدے ہی کیے جاتے ہیں لیکن اس کے لیے کام نہیں کیا جاتا یہاں اگر بارش آ جائے تو شہر سڑکے تالاب اور نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں یہاں پہ سرویلنس کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے کسی طرح سے بھی ایک شخص معلوم نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ اگر اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے تو وہ گاڑی کس نے چورائی ہے یہاں پہ اگر جلوس نکلنے ہو تو ہمیں اس کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کونسے سٹریٹ ہے کونسے روڈ کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے اور کونسا روڈ پری ہے حالات یہاں پہ اتنے برے ہیں ٹریفک کی صورتحال اتنی بری ہے کہ ٹریفک کنٹرول کرنے والی جو ٹریفک پولیس ہے اسے بھی اپ ڈیٹ وائللیس کے ذریعے لینی پڑتے ہیں کیونکہ سرویلنس کا نظام اتنا برا ہے ٹرانسپورٹیشن کی حالت اتنی بری ہے کہ یہاں پہ ٹوٹی ہوئی بسے چلتی ہیں لوگوں کی حالت اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ چھتوں پر سفر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی سندھ حکومت نے کہا تھا کہ کراچی میں بسز لے کے آئیں گے اس سے پہلے سندھ حکومت نے کہا تھا کہ کراچی میں میٹرو چلا کر دیں گے اب سپریم کورٹ کی انٹروینشن کے بعد یہاں پر KCR تو چلنا سٹارٹ ہوئی ہے لیکن اس کو بھی پروپرلی سٹارٹ رہی کیا گیا کیونکہ اس کا ایک ٹریک ہے اور اس ٹریک کے ساتھ دو انجن کے ذریعے ٹرین کو چلایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر اس پورے ٹریک کے اندر ٹرین موڑنے کی جگہ نہیں ہے تو ایک انجن اس طرح سے زائع بھی ہو رہا ہے اسی طرح سے کراچی میں جو KCR چل رہا ہے اس کی جو بہت سے جو ٹریکس ہیں ان پر تجاوزات ہیں اور وہ تجاوزات کے لیے لوگوں کو پیپرز ملے ہوئے ہیں اور وہ تجاوزات لیگل ہیں اور وہ تجاوزات دی کس نے ہے یہ بھی ایک سوال ہے لیکن اس پہ بھی کوئی بات نہیں کر رہا سندھ حکومت اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے لیکن ان کی جانب سے فیلحال کچھ نظر نہیں آ رہا اسی حوالے سے سابق آئی جی ای ڈی خوجہ نے جب دو ہزار اٹھارہ میں اس سیف سٹیٹی پروجیکٹ کی بات کی تھی تو انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ کراچی میں اس وقت تقریباً اکیس ہزار پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے لگائے گئے کیمراز موجود ہیں اور ان کیمراز کے ذریعے ہی کراچی کی سرویلنس کی جا رہی ہے لیکن اکیس ہزار کیمراز دھائی کروڑ کے شہر کے لیے کیسے پوسیبل ہے کہ وہ اس کی پوری سرویلنس کریں گے اور اس کے اندر سیکیورٹی کا ایک پروپر نظام بھی وہ فرہام کر سکتے ہیں اگر سیف سٹی پروجیکٹ کی ہی بات کی جائے تو یہ پروجیکٹ دو ہزار گیارہ میں لانچ ہوا تھا اور اس وقت ہم دو ہزار بیس کے اینڈ میں پہنچ چکے ہیں لیکن یہ پروجیکٹ ابھی تک لگا نہیں ہے چار سال پہلے دو ہزار سولہ میں ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی ریجسٹری نے اس سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے سندھ حکومت سے سوال کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ تقریباً ایک سال کے اندر اس پورے پروجیکٹ کے ذریعے کراچی میں کیمراز لگائے جائیں لیکن وہ بھی ایک سال کی مدد اب ختم ہو چکی ہے اور یہاں پہ کیمراز نہیں لگے ہیں اگر اس پروجیکٹ کی لاغت کی ہی بات کی جائے تو یہ پروجیکٹ تقریباً دس ارب روپے کا تھا دو ہزار گیارہ کے اندر اس کی لاغت تقریباً اب بائیس ارب روپے ہو چکی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی لاغت بڑھتی جا رہی ہے لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو کر نہیں دے رہا ہے اور اس طرح کے بہت سے پروجیکٹ ہیں کراچی میں جو کے پیپرز پہ موجود ہیں لیکن اگر آپ ویریفیکیشن کریں گے اس کی تو وہ شاید آپ کو ملیں گے نہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ریڈ باکس